آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں پیارے ویورس اگر آپ کا نام ساری کا ہے یا آپ کے کسی جاننے والے کا نام ساری کا ہے تو اس ویڈیو میں ساری کا نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے ساری کا کس زبان کا لفظ ہے یا ساری کا کس بھاشا کا شبد ہے ساری کا کے معنی کیا ہے ساری کا نام کا مطلب اور عرث کیا ہوتا ہے ساری کا میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے ساری کا انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں ساری کا ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے ساری کا اردو میں کیسے لکھا جائے گا ساری کا اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہونے والا ہیں تو اتنی دلچسپ اور جانکاری سے فل ویڈیو کے لیے آپ کی طرف سے ایک لائپ تو ملنا ہی چاہیے پیارے ویورس اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آل پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے ساری کا ہندی سبان کا لفظ ہے ساری کا کے معنی ہے مینہ جو ایک پکچھے اور پرندہ ہے ساری کا نام کا مطلب ہے مینہ جیسی خوبصورت اور سندر مینہ جیسی دوست اور مینہ جیسی مدھر آواز والی ساری کا میں چھے حروف ہیں سین علف رے یہ کاف علف یہ انگلش میں ساری کا لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں ساری کا لکھا ہوا ہے ساری کا اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹچ کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں ساری کا لکھنا ہے تو سب سے پہلے سین کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد علف کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد رے کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد یہ کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد کاف کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں دوبارہ لف کو ٹچ کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح ساری کا لکھا ہوا آ جائے گا ساری کا لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے قلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری ضروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلیش لکھنا پڑنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شارٹ لیٹر کی پہچان اردو میں ساری کا لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹرز کی ضرورت پڑے گی اور اس طرح سے لکھا جائے گا تو پہلے ان لیٹرز کے نام کو جانا اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک سین نمبر دو علیف نمبر تین رے نمبر چار یہ نمبر پانچ کاف نمبر چھے دوبارہ علیف یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے سین آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں علیف یہ لائن کے اوپر لکھتے ہیں رے آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں کاف یہ لائن پر ہی لکھتے ہیں اللیف کیا بتایا یہ لائن کے اوپر لکھتے ہیں یہ اردو کے فل لیٹر ہیں ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں اور یہ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں لیکن جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی فل لکھے جاتے ہیں اور کچھ لیٹر شاوٹ لکھے جاتے ہیں جیسے سین اس طرح سے شاوٹ لکھتے ہیں اللیف فل لکھتے ہیں رے فل لکھتے ہیں یہ اس طرح سے شاوٹ لکھتے ہیں اور کاف اس طرح سے شاوٹ لکھتے ہیں اور علیف یہاں پر بھی فل لکھا جائے گا تو ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کہہ لکھا سین اور یہ کہہ لکھا علیف اور یہ کہہ لکھا رے اور یہ کہہ لکھا یہ اور یہ کہہ لکھا کاف اور علیف تو یہ کیا ہو گیا ساری کا ٹھیک ہے ہو گیا ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں ان کے معنی و مطلب جاننے کے لئے اس کو ٹچ کریں